اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹیشن نروسنس اور انگزائٹی پہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اس میں ہم نے تین پارٹس میں آپ کو کچھ ٹپس دیا تھے چوتھے پارٹ میں ہمارے گیس تھے ناصر سلیم صاحب جنہوں نے ہمیں فردر اس میں ٹپس جو تھے وہ شیئر کیے تھے اور آج اس کا پارٹ فائیو ہے جس میں ہم ایک جنرل ڈسکشن کریں گے کمیونکیشن سکلز کے بارے میں کیونکہ فائنلی پریزنٹیشن جو ہے وہ کمیونکیشن کا ایک پارٹ ہے تو اس میں ہم دو فیکٹرز کور کریں گے ایک تو یہ ہے کہ پرٹیکلرلی کمیونکیشن سکلز جو پریزنٹیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کیا پرمننٹ چینجز ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے اپنی کمیونکیشنز کو بیٹر کرنے کے لیے ایک تو ون ٹائم ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے جو کہ آن این آف ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ پرمننٹلی آپ کی کمیونکیشن میں جو بھی فلاوز ہیں سام ٹائم سے ہم ٹو ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں سام ٹائم ہم ٹو مچ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں سام ٹائم لینگویج ایشو ہوتا ہے سام ٹائم لینگویج اچھی ہوتی ہے سٹوری بلڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے سام ٹائم ہم چیزوں کو بہت جنرلائز کر دیتے ہیں اور ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں تو ان جنرل جو کمیونکیشن سکلز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے پھر ناصر صاحب کو جو ہے وہ زحمت دی ہے تینکیو بری مچ ناصر صاحب آنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو آپ کیا کہتے ہیں کمیونکیشن سکلز کے بارے جیسے آپ نے کہا کہ پریزنٹیشن سکلز ایک پارٹ ہے کمیونکیشن سکلز کا تو اوورال کمیونکیشن سکلز کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں اگر ہم دیکھیں تو لینگویج ایک پارٹ ہے پریزنٹیشن ایک پارٹ ہے باڈی لینگویج ایک پارٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ ان سب کے ساتھ ایک بہت امپورٹن فیکٹر جو ہے وہ ایکٹیو لسننگ ہے تو اس کے اوپر فوکس ہمارا تھوڑا سا کرنے کے ضرورت ہے از ای نیشن بھی ہمیں ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بولیں اور جو ہمارے پاس نالج ہے وہ ہم شیئر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کو یہ جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی اپرشونٹی دینی چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایکٹیو لسننگ کیا ہے تو میرے خیال میں ایکٹیو لسننگ یہ ہے کہ آپ باقی چیزوں سے ہٹ کے اپنا فوکس اس شخص کی طرف کریں جس سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کی بات کو اوپن مائنڈیڈلی سنیں ہم عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم سن رہے ہوں تو ہم اس کا ریبٹل تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں کہ اچھا اس نے یہ کہا ہے تو اس کا میں نے جواب کیا دینا ہے تھوڑی سی ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بندہ بتا رہا ہے اس سے ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پہلے سے پتا تھی اس کی کانفرمیشن ہو رہی ہے یا ہمیں کوئی چیز پہلے سے پتا تھی اس سے ایک ڈیفرنٹ ویو آپ کے سامنے آئے اگر وہ پوائنٹ ویو ڈیفرنٹ ہے تو ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہم آگے کمیونکیشن کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اس پوائنٹ کے بارے میں یہ انفرمیشن تھی آپ نے یہ کہا میرے پاس جو انفرمیشن تھی اس کی بیسیس یہ ہے آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے اس کی بیسیس کیا ہے تو تھوڑا سی سائنٹیفک دسکشن تو لسننگ سکلز اگرین میرا خیال ہے کہ یہ جو باقی ایسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی الگ الگ بہت سارے سیشنز ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے جنرل کمیونکیشن سکلز ہے تین چیزیں جو آپ نے کہیں پلس اگر ہم اس میں لسننگ سکلز کو بھی ایڈ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کمیونکیشن سکلز کو اچھا کور کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم سب کی اگر میں اپنی بھی بات کروں تو ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ نیٹ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں فردر آپ نے جو یہ چیز بتائی ہے کہ جب ہم کسی کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کی شاید ایک ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پرسنل میٹر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ آرگومنٹ ون کرنا تو ہمیشہ کمیونکیشن آرگومنٹ ون کرنے کا نام نہیں ہوتا it's basically learn کرنے کا نام ہے تو اگر ہم learning کے objective سے کوئی discussion کریں گے تو ہم دوسرے کو سنیں گے اور اس پہ اگر ہم آرگومنٹ بھی دیں گے تو اس کا purpose یہ ہوگا کہ ہم اپنا یہ point of view clarify کریں تو I think you are absolutely right کہ speakers بہت زیادہ ہیں اور listeners بہت کم ہیں اور اچھی بات کو سننے والے بھی کم ہیں ایک point اور بتائیے کہ سننا کیا چاہیے مطلب آج کل آپ دیکھیں نا کہ جو اور بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ چیز discuss ہو رہی ہے کہ جو motivational speakers ہیں یا جو youtubers ہیں کیونکہ وہ بھی communication کے ساتھ directly یا indirectly جو ہم involved تو ہر کوئی کہتا کہ یار ایک آپ کا جو ہے نا content وہ بڑا crispy سا ہونا چاہیے جو decent content ہے جو learning based content ہے اس پہ بھی focus نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہے میرے خیال ہے کہ long term vision نہیں ہے ہمارا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سے short term ہو ہم بات کسی کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مجھے immediate فائدہ ہو رہا ہے میں سننوں گا اور اسی لیے وہ crisp چاہیے آپ کو immediately کوئی چیز پتا چل جائے یا آپ کو پتا ہو کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک کہ آپ سنن لیں گے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ چیز اگر میں آج سنن رہا ہوں تو اس سے میں اپنی personality میں کوئی چینج لاسکتا ہوں یا کوئی ایسی چیز ہے جو میں آج سیکھوں تو ہو سکتا ہے مجھے فیچر میں یہ میرا skill set میں ایڈ ہو جائے تو وہ ایک aspect ہے ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں لائک کا پٹن دبایا and they move on ہم میرا خیال ہے ایک چیز یہ بھی لیک کرتے ہیں کمنٹ کرنا لیک کرتے ہیں ہم کبھی کمنٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے اگر ہم نے پورا وہ دیکھ لیا ہے کہ اس میں کیا چیز اچھی لگی مجھے کیا چیز ہے جہاں پہ میرا point of view different ہے again from communication perspective not to rebut جو آپ نے کہا اس پرسپیکٹیو سے اس کو یا اس کو کہیں کہ improvement کیا چیز improve ہو سکتی ہے اس میں تو لوگ اس طرف نہیں جاتے پھر ہم لوگوں سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو کوئی interest ہے تو آپ بتائیں تو لوگ generally expressive نہیں ہیں right تو وہ بڑی important چیز ہیں as a part of communication اور ویسے generally in life as well right تو اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں آپ question کریں you will always learn اگر نہیں learn کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے کوئی knowledge ہے تو وہ آپ شیئر کریں گے تو کسی سے دوسرے کے لیے وہ چیز beneficial ہو جائے گی تو two way communication is important comments دینا بہت important کیونکہ یہ بھی ایک اسم کی two way communication بن جائے گی جب آپ نے podcast کی آپ نے اپنی knowledge شیئر کی اور پھر کسی نے اس کے اوپر اپنا comment دیا کہ مجھے یہ چیز یا تو میں آپ سے agree کرنا یا یا ایک نیا آئیڈیا آپ لے کے آجائیں اس سے two way communication آگے چاہے جو نیا آئیڈیا ہوگا اس کے اوپر ایک اور ایک ایک سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں you can always bring in more expertise and bring them to people free of cost تو آج کے دنیا میں یہ بڑی اچھی چیز ہے بہت ساری چیزیں جو پہلے پیسے دے کے سیکھتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ on the job learning کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے دے کے سیکھ رہے ہوتے ہیں because time is money تو آپ وہ time لگا رہے ہوتے ہیں وہ چیز سیکھنے کے لیے ابھی وہ چیز بڑے آرام سے آپ کو آپ سونے سے پہلے دس منٹ دیکھیں گے آپ کو ایک چیز پتا چل دیں جو پہلے نہیں تو two way communication بہت ضروری ہے چلتی رہنی چاہیے اور کمنٹس کرنا پڑا ضروری ہے اور نئے topics جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بتانا بڑا ضرور ہے کہ آپ نے ایک initiative دیا آپ لوگوں کو لے کے آرہے ہیں آپ اپنی بہت ساری جو آپ کی پیشتے بیس سال کا آپ کا experience اس کی بیس پہ آپ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو لوگ بہت ساری چیزیں learn کر سکتے ہیں اور ultimately objective یہ ہے کہ ہم سارے کیسے grow کریں اور اپنے ملک کو دوسری جگہ پہ کیسے represent کریں اور ملک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیسے grow کریں ultimate objective ان سب چیزوں کا یہ ہی ہے یہ آپ نے بہت اچھا point کہا کہ communication skills کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک پوری personality building ہے کہ آپ کو active listener ہونا ہے آپ کو positive attitude کے ساتھ دوسروں کی جو communication اس پر comments دینے ہیں وہاں کو بھی feedback دینا ہے پلس یہ ہے کہ آپ کو learn کرنا ہے اب learn آپ جب بھی کریں گے تو positive attitude کے ساتھ کریں گے اگر آپ ہر شخص کے بارے میں ایک negative image create کر لیں گے اگر آپ لیٹ سے کوئی rich بندہ ہے یا successful بندہ ہے آپ اس کے بارے میں یہ mindset بنا لیتے ہیں کہ یہ بتا ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس سے کچھ learn نہیں کریں گے آپ اس کی بات نہیں سنیں گے آپ اس کی success story بھی نہیں سنیں گے اگر ہم language کی طرف آئیں پیور جو ہمارا کافی بڑا issue ہے کہ جب when it comes to talking in English تو وہاں پہ کافی زیادہ nervousness بھی ہے اس میں presentation skills کے time پہ بولنا بھی آ جاتا ہے اس میں آپ نے ایک دو بڑے اچھے tips دیئے تھے ایک دو آپ نے کہا تھا کہ جب آپ presentation دینے سے پہلے practice کریں تو آپ mirror کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں دیکھ کر تو آپ کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا تو آپ اس کی practice کریں right اس کے علاوہ آپ نے ایک اور tip دیا تھا کہ جگر آپ on call ہیں شروع شروع میں آپ کو nervousness ہے تو آپ پوری بات جیسے میں جیسے یہ بول رہا ہوں pause دینا ہے کیا کرنا سارا آپ word to word لکھیں right تو یہ جو ہماری of course جیسے بہت سارے programs ہیں listening کے یہ وہ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہمیں اس چیز میں improve کرنا ہے communication کو یہ language کو تو ہمیں اس کو culture بنانا پڑتا ہے yes جب تک آپ اس کو part of your day to day life نہ بنائیں تو کیا اس کے لئے کوئی tip ہے کہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آج کل social media ہے radio ہے تو بندہ جیسے میں نے دیکھا کہ office آپ جا رہے ہوں تو آپ english channel لگا کر اگر آپ وہ سنتے ہیں right تو ایک دو مہینے بعد آپ کتنی vocabulary build ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو basically language میں میں یہ add کر دوں اس سے پہلے کہ میں آپ کا intake لوں کہ میں نے یہ feel کیا کہ آپ کے thought اور آپ کے expression کے درمیان جو جو time ہے وہ language barrier ہے تو اگر آپ کو thought ہی english میں آ رہا ہے تو expression ہی english میں ہوگا اگر آپ کو thought thought اردو میں آ رہا ہے تو expression اردو میں ہوگا لیکن اگر thought اردو میں آ رہا ہے اور پھر وہ translate ہو رہا ہے english میں تو وہ time gap جو ہے وہ آپ کو disturb کرے گا تو culture کیسے بنایا جائے اس کو یہ جو language کا problem ہے کیونکہ ہمارے ہاں local even پاکستانیز باہر بھی زیادہ تر ہم local language میں بات کرتے ہیں تو کیسے culture بنے گی کیا سکول level پہ کیا کیا جائے definitely سکول ایک part play کرتا ہے اس میں اگر میں اپنا سوچوں تو میں مجھے شوق بھی تھا news کا تو جس زمانے میں نئی شاہین ٹیلیویجن start ہوا تو انہوں نے cnn start کیا تو میں بہت شروع سے cnn اور bbc کی news تھا اخبار بھی پڑھتا تھا تو میرا خیال ہے کہ listening and reading دونوں بڑی important چیزیں ہیں ہماری زندگی سے reading کم ہوتی جا رہی ہے میں خود بہت miss کرتا ہوں مجھے personally urdu literature پڑھنا زیادہ پسند ہے تو پہلے تو قریب تھے تو یہاں سے بہت سری books لے کے جاتے رہتے تھے اب طورت سا challenge ہو گیا for various reasons لیکن میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی اچھی کتاب لوں اور سال میں ایک یا دو اچھی کتابیں پڑھنوں اگر آپ باقی leaders کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگ weeks میں multiple books پڑھتے ہیں آپ کو GE کا CEO بتا رہا ہوگا کہ میں نے اس ایک مہینے میں پانچ کتابیں پڑھی ہیں اور آپ کسی بھی بڑے CEO کے پاس چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس سے کتابیں پڑھنے کے دو aspect ہیں ایک obviously language aspect ہے آپ کے پاس آپ کی vocabulary بڑھے گی اپنے expression سیکھیں گے وہ چیز پڑھ کے کہ اچھا اس بات کو اس طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور جو بھی آپ بک پڑھ رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ لیٹریچر پڑھیں گے آپ کو لیٹریچر کی چیزیں پتہ چلیں گی آپ منیجمنٹ پڑھیں گے آپ کا منیجمنٹ پتہ چلے گی لیڈیشپ پڑھیں گے لیڈیشپ پتہ چلے گی تو جو سینئر لیڈیشپ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں I think they talk اور they read more about منیجمنٹ اور لیڈیشپ تو اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو وہ بڑی امپورٹن چیز ہے اور پھر یہی ساری چیزیں اب ہو سکتا ہے آپ نے ایک ورڈ تو پڑھ لیا سیکھ لیا لیکن اس کی پرننسیشن اس میں نہیں ہے اور اس کا یوز بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس سیچویشن میں کرنا چاہیے لیکن جب آپ ٹی وی دیکھیں گے یا آج کی دنیا میں آپ یوٹیوب دیکھیں گے یہ ویڈیس جو آن لائن چیزیں آن لائن چیزیں آن لائن چیزیں وہ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو آپ نے ایکچولی ایکسپریس کیا سکتا ہے اور ایکسپریشن is not only پروڈنسیشن آپ کے فیشل ایکسپریشنز کیا ہوں گے باقی ساری چیزیں کیا ہوں گے وہ ورڈ بولتے ہو اپنے کیسے اس کو بتانا ہے کہ اس کی پوری فیلنگ تو اسے تک پہن جائے تو یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا چیز کچھ آپ بیسک انٹریسٹ ہے وہ آپ ڈیفرنٹی پڑھیں باقی آپ اپنے آپ کو گرون کرنے کے لیے اپنے پروفیشن کے حساب سے جو بھی چیزیں ہیں اگر ہم کیونکہ فنینس کی بات کرتے ہیں تو فنینس میں آپ کو ٹیکنیکل لٹریچر پڑھنا پڑے گا آپ کو مینجمنٹ سکلز پڑھنی پڑھیں گی اور آپ کو لیڈیشن سکلز پڑھنی پڑھیں گی تو یہ تین تو ایک چیزیں ہیں جو میرا خیال اگر فنینس پڑھنا چاہیے پڑھیں اس سے ریلیٹڈ جو دوکومنٹری آویلیبل ہیں یا آن لین جو بھی ریسورس آویلیبل ہیں اس سے استفادہ کریں اور جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اتنی زیادہ آپ پس نوریج آتی جائے گی اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کسی چوئیشن میں آپ ہیں تو اس وقت اس کو نکال کے آگے لیا آتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہوگی تو ریمین in یور میمری اور پھر آپ کو ایسی اپرشنٹی ملے گی جس میں آپ اس کو یوز کر سکیں گے آپ دیفرنٹلی یوز کریں گے کیونکہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا یا سنا ہوا پرفیٹ گریٹ تینکیو سو مچ ویورز ناصر صاحب نے آج جو کمیونکیشن سکلز کے بارے میں بات کی اس کا کور میسیج ہے بی ایکٹیو لسنر بی گوڈ لسنر اچھا سٹف سنیں اور پوزیٹیو ایٹیٹویٹ کے ساتھ سنیں اور پوزیٹیو ایٹیٹویٹ کے ساتھ پوزیٹن کریں اور لرننگ کو بڑھائیں ریڈنگ کریں جتنا نالج آپ گین کریں گے لسننگ سے ریڈنگ سے وہی ایک اچھی پروڈکٹ کے ساتھ اچھے ایکسپریشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ ڈیلیور کر سکیں گے اور یہ ایک کلچر ہے اور جیسا کہ نرسی آپ نکال کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ ٹائم جو لسننگ اور ریڈنگ ہے وہ آپ کے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو تو یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن بھی ہے کہ جو آپ کی پریزنٹیشن نروزنس ہے کسی بھی لیول پر یا پبلک جو سپیکنگ انزائیٹی ہے اس کو منج کرنے کے لیے کہ آپ لانگ ٹرم میں یہ چینجز اڈاپٹ کریں تاکہ آپ کو کمینیکشن سکلز اس پہ ایکسپرٹیز آسکیں اگلی یہ پارٹ فائیف کے بعد ہمارا نیکس پارٹ سکس ہوگا پریزنٹیشن نروزنس پہ اپنا خیال رکھ کیے دیکھو سو مارڈ